السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا بیندہ فضل و قرم ہے کہ اس نے ہمیں ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر اناد فرمایا الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا مزید برا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خوران جسی نمت سے وواسطہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے رسالت کے فیضان سے پولی اللہ کی ولایت کے فیضان سے آج انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی کلیمِ طیبہ کے تحر کیسی ہونی چاہیے جو دوستی ہوتی ہے اور جو دشمنی ہوتی ہے وہ بھی امانت ہے ہمارے پاس ہم سمجھ رہے گی اتبارہ تیلہ چار ہے تو آثار میں اللہ تعالیٰ کیسا ہونا کہ سارے جہانوں کا مالک ہونا اور ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو ہمارے پاس کا امانت ہے تو دوستی اور دشمنی بھی امانت ہے ہمارے پاس تو حضرت عیسی علیہ السلام کے طرف اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں کہ اے حضرت عیسی علیہ السلام اے میرے نبی سارے مخلوق جو زمین اور آسمان میں ہیں وہ اللہ کی عبادات کرتے ہیں اگر ان کی دوستی اور دشمنی میرے لیے نہ ہو تو ان کے وہ عبادت کوئی کام میں نہیں آئی یعنی کوئی خبول نہیں مطلب اللہ تعالیٰ کی تحت اگر دوستی ہوگی تو اللہ تعالیٰ خبول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تحت اگر دشمنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ خبول کر رہے ہیں مگر وہ میار کیسا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا میار ہے ہم کیا کر لیے ہم کیا کر لیے ہمارے اپنے میار بنا لیے یعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوستی رکھو برے ہیں ان کے ساتھ کٹ آف ہے ان کے ساتھ دوری ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دشمنی کرو بر رہے ہیں اس کے زیادہ خریب ہیں تو ہمارا کیسا میار ہے ہم دیکھتے کہ کون زیادہ پیسے والا ہے ہم دیکھتے کہ کون کس کے پاس بڑی گاڑی ہے کس کے پاس بڑا گھر ہے کہ وہ زیادہ بڑی پوزیشن والا ہے اس کو ہمارا دوز بنانا چاہتے ہوں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آ کر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کی دوستی اختیار کریں ہم کس کی صحبت اختیار کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرماتے ہیں کہ آپ اس کی دوستی اختیار کرو جسے دیکھے تو خدا یاد آجائے جس کے علم سنے جس کی صحبت میں رہے تو علم دین میں اضافہ ہو یعنی ان سے گفتگو کرے تو علم دین میں اضافہ ہو اور ان کے عمل کو دیکھے تو آخرت یاد آجائے یہ میار رہنا چاہیے تین علامتیں تین نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشاءت فرمائے ابھی یہ میار سے چھوڑ کر ہم جو ہے ہمارے خود کے اپنے میار بنانی اسی لئے جو ہے ہم میں مطلب ایسا ہو گیا کہ ایمان کی بنیاد نہیں ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاءت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایک اچھا دوست عطا فرماتا ہے اور وہ دوست ایسا ہے آگے فرماتے ہیں آپ وہ دوست ایسا ہے کہ جب تم اللہ کو بھول جاتے ہو تو تمہیں وہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو یاد کر لو جب تم اللہ کی یاد میں لگے ہوتے ہو اللہ کے کام میں لگے ہوتے ہو تو وہ دوست تمہاری مدد کرتا ہے تو دیکھا آپ نے کہ دوستی کس کے اوپر ہے ایمان سے نکل رہی ہے دوستی اب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک واقعہ فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اپنے دوستیں ملنے کے لیے جا رہا ہے اور ایک دوسرا شخص اس کو ملتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو میں جو ایک میرے دوستیں ملنے جا رہا ہوں تو وہ سوال کرتا ہے شخص کی کیا ان سے آپ کو کوئی فائدہ ہے وہاں تو وہ بول رہا ہے کہ نہیں مجھے نہ ان سے کوئی فائدہ ملا تھا نہ فائدہ کوئی ملنے والا ہے میں اللہ کے خاطر ان سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں تو میرا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں اللہ کی خاطر ان سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں تو وہ جو شخص ملتا ہے راستے میں تو وہ کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں اللہ سے اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اور یہ بشارت دی ہے کہ تم جو ایمان والوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو ملاقات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی دوست بنا لے رہے ہیں اور جو ہے حدیث خدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میری عظمت کے خاطر میری خاطر میری محبت کے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں میرے خاطر ایک دوسرے سے محفل سجاتے ہیں ان کے لیے بلا حسابر کتاب میں جنت میں داخل کرتا ہوں اور آگے فرماتے ہیں کہ خیامت کے روز اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو سیلیکٹ کر کر بلائیں گے سارے مہشورین میں سے سیلیکٹ کر کر بلائیں گے کہ کہاں ہے وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اولیاء اللہ سے جو ہے واوسطہ کر دیا کہ ہم یہ محفلوں سے جڑ دیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کس کے خاطر اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا یہاں پر کسی اس کے ساتھ جو ہے دنیا کی کوئی مقصد نہیں ہے نہ کوئی فائدہ دینا ہے نہ کسی کا نقصان صرف اللہ کے خاطر اخلاصی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر محبت کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ تو سارے محشورین میں سے اللہ تعالیٰ سب کو بلائیں گے کہ آج کا وہ دن ہے جو سورت سوا نزے پہ ہے اور میرے ارش کے سائے کے بینا کوئی سائے نہیں ہے تو آپ کو جتنے بھی لوگ جو سیلیکٹر لوگ ہوں گے ان کو ارش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جہا دیں گے تو دیکھیں آپ نے کیسا اللہ تعالیٰ کی دوستی اگر ہم کریں گے تو دوستی اور دشمن ہی کلیم تیب آگے تحت کیسا ہے کہ اگر ہم امانت سمجھیں گے تو جو ہے اس کو ادا کرنا ہے امانت اب دیکھیں دو مخلص مومن ملیں گے تو ایک دوسرے کو فیدہ پہنچا رہے اب مومن کے ساتھ ہمارے گھر میں اگر ہم دیکھ لیں تو والدہ ہے والد ہے مومن بھی ہے اور ایک رشتہ بھی ہے وائف ہے بچے ہے مومن بھی ہے اور رشتہ بھی ہے تو دو ڈبل سواب دے رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر اور جو ہے سب سے یہ اگر اپنے گھر میں اپنے وائف اگر کہہ دیں کہ یہ سچا مومن ہے اور اگر ماں باپ ہمارے کہہ دیں کہ ہمارا بچہ سچا مومن ہے بچے کہہ دیں کہ ہمارے باپا سچا مومن ہے پڑوس ہی کہہ دیں بھائی بھین کہہ دیں کہ ہمارا سچا مومن ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو خوبول بھی کرتے ہیں جو ہے دنیا بھر میں دنیا بھر کہہ رہے گئے یہ سچا مومین ہے مگر گھر میں جو ہے انہیں کٹ کے کھا جا رہے انہوں جو ہے ظلم کے پہاٹ ہراجے رہے تو ویسا مطلب یعنی گھر میں سے شروع ہو رہی ہے ایمان گھر سے ایمان اگر شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو بھی خوبول کر رہے دنیا بھر میں اچھا رہے رہے گھر میں جو ہے وہ الگ اپوزٹ رہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کا حل بہتر جان دے ایک خوران کی آیت میں اللہ تعالیٰ خوران میں اشارت فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتبا کرو کیا فرما رہا ہے اپن جو وہ اپن کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر ہم کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کرنا ہے بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہم دین کی فہم حاصل کر سکتے ہیں نہ ہم اللہ کی فہم حاصل کر سکتے ہیں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتے ہیں یعنی ہم ویسٹ ہے ویسٹ کیاڈیڈیٹ والدینے وہ ہے اگر ہم اتبا نہ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے گا کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تبا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایسا کریں گے تو کیا ہوگا اللہ تم سے محبت کرے گا تعالیٰ محبت کرنے لگیں گے ہم سے اور تمہاری خادر تمہارے گناہ معاف کر دیں گے گناہوں کو معاف کر دیں اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے خالی محبت خالی رشتہ دوستی کا رشتہ خائم کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ایزی ہے ایک ہی طریقہ ہے دوستی خائم کرنے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹکے رہیں بس ٹکنا ہے ہمارے کو اس کے اوپر ٹک جائیں گے بس ختم امانت سمجھ کے رضا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں چاہیے ہمارا مقصد حیات پورا ہو جائے گا ہم یہ قبلی میں طیبہ ٹکے میں رہیں گے انشاءاللہ اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے اب یہ یہ آیت کا شان نصر یہ ہے کہ یہ آیت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ اکرام کو جمع کی ہے اور بیچ میں آپ نے ایک لکھیر کھیجی مٹھی میں ایک لکھیر کھیجیا لکھیر کھیجے فرماتے ہیں پھر یہ لکھیر کے رائٹ سائیڈ میں کچھ لکھیریں کھیجے پھر لیف سائیڈ میں کچھ لکھیریں کھیجے لیف سائیڈ رائٹ سائیڈ سے لکھیریں کھیج کر آپ فرماتے ہیں کہ جب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سب کو بولا کہ سجدہ کرو تو سب سجدہ کرے شیطان اکڑ گیا تو جب شیطان جب بولا کہ میں سجدہ نہیں کرتا ہوں میں بہتر ہوں وہ تو سب ہم کو پتا ہے تو اس کے بعد کیا کہتا ہے شیطان اللہ تعالیٰ سے کہ اے باری تعالیٰ میں ابن آدم کو بھٹکاؤں گا ہر جگہ سے ہر تاریخے سے بھٹکاؤں گا مجھے کچھ انعیت کر اللہ تعالیٰ سے بول رہا ہوں کہ میرے کو کچھ دے تاکہ میں بھٹکاؤں لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ میرے آدم کی ایک اولاد ہوگی تو تیرے دو اولاد ہوں گے چاہے تو پھر جو ہے اور مجھے انہت کر باری تعالیٰ اور میں کوئی دے کچھ بھی تو آگے وہ بولتا ہے کہ تیرے تو رسول آئیں گے تیرے تو نبی آئیں گے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو تیرے تیرے بارے میں بیان کریں گے میرے پاس تو ہزا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے گالوں کو رنگین بنا کر جاتی ہے وہ تیرے رسول اور تیرے نبی ہے پھر آگے اشار فرماتا ہے سوال کرتا ہے شیطان اللہ تعالیٰ سے کہ اے باری تعالیٰ تیرا موزن جو ہے تیری صدا بلند کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ازان دے گا تو میرا موزن کون ہوگا میرا موزن کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میوزک تیرا موزن ہوگا میوزک میوزک تیرا موزن ہوگا پھر آگے سوال کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میرا گھر کہاں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمام تیرا گھر ہوگا ہمام تیرا گھر ہوگا اور جو ہے اور جو ہے وہ اس کے بعد چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ سب سن رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تو آپ فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ایسا کرے دے تو یہ تو غلبہ پا جائے گا ہمارے اوپر تو آپ فرماتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حضرت آدم علیہ السلام آپ جو ہے پریشان نہ ہو میں جو ہے حفاظتی فریشتے آپ اپنے آپ کے اولاد کے پیچھے رکھوں گا اور آپ کے اولاد ایک نیکی کرے گی تو میں دس نیکیاں دوں گا اور میں بے نیاز ہوں میرے کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے میں ایک نیکی کے بجلے دس دوں گا دس کے بلے ستر دوں گا ستر کے بجلے ساتسو دوں گا بے حساب دوں گا ان کے گناہ ماف بھی کر دوں گا میرے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے باریت اللہ اب جو ہے تھوڑا سا شکر ہے آپ کا تو پتا چلا ہے کہ حضرت آدم علیہ سلام کے وسیلے سے کئی انتظامات ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے کئی انتظامات ہوئے پھر ہمارے آخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو آخ بہترین انتظامات ہوئے ہمارے بکشیج کے تو ہم کو کیا چاہیے اور جو ہے اب شیطان اب ہمارا جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے قرآن میں کی اس سے کھلا دشمن ہے اس سے دشمنی کرو اب دیکھیں آپ ایک واقعہ میں رکھ کے ختم کرتا اپنے بات کو کہ شیطان کیسا بھٹکاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خصہ بیان کرتے ہیں کہ بنی سرائیل میں ایک راہب تھا راہب تھا تو اس نے کیا کیا وہ راہب جو ہے بہت عبادت گزار تھا تو اس کو بھٹکانے کے لیے اس نے وہ ایک لڑکی کو چھو کر چلا گیا تو جب شیطان چھوٹا ہے تو منٹیلی ڈسٹرپ ہو جاتے ہے تو وہ لڑکی کو چھو کر چلا گیا پھر جو شیطان کیا کیا وہ لوگوں کے دل میں بات ڈالا کی وہ ایک فنانا جو راہب ہے ان کے پاس آپ یہ لڑکی کو لے کے جاؤ تو وہ کچھ وہ علاج کر دیں گے یہ لڑکی کا تو وہ بولے کہ ٹھیک چلو چلتے ہیں وہ کیونکہ دل پہ بیٹھا ہوا ہے نا دل پہ بیٹھے دلوں میں بات ڈالتا تو جو ہے نے لے کے چلے گا اگر ہم تو لے کے چلے گا جب لے کے کیا تو وہ بولے کی نہیں نہیں وہ راہب بولے کی میں جو ہے نہیں رکھ سکتا میرا یہ کام نہیں ہے میرا کچھ اور کام ہے آپ زبردستی کر رہے تو نہیں نہیں آپ کی کو رکھنا پڑے گا کر کے زبردستی راہب کے جو ہے وہاں پر چھوڑ دیا آپ کی لڑکی اور وہ لگ چلے گئے اب جو ہے شیطان کیا کر رہا وہاں سے نکل کے راہب کے پاس راہب کے دل میں ڈالا کی جو ہے تھوڑے دن گزرے اس کے بعد کیا گرا جو ہے ایسے گندے وسوسے ڈالا کی راہب نے وہ لڑکی کو خریب کر لیا خریب کر لیا تو پھر وہ ٹریگنٹ ہو اب جب پتا اب کیا گرا ان لوگوں کے پاس گیا گھر والوں کے پاس کی ایسا ایسا ہوا پھر جلدیت ہی ان کے پاس آیا آکے کیا کرتا ہے کی میں نے ان لوگوں کے گھر کو جا کے پورا بتا دیا کی ایسا ایسا ہوا ہے تو وہ بلے کی اب میں کیا کروں تو وہ شیطان بولتا ہے کی کام کرو تم اس کو مار دو اس کا خطل کر دو خطل کر کے دفنا دو ان کے گھر والے آئیں گے تو کہہ دے نا کی ویسے بھی ہے منٹلی ڈسٹرپ تھے اور ان کا امتخال ہو گیا تو میں دفنا دیا تو ہاں یہ اچھا ایڈیا ہے اب دیکھا پہلے تو گناہ اس کے اوپر اور ایک گناہ پھر جو ہے اس کو دفنا دیا پھر اس کے گھر والوں کے پاس واپس جا کے پورا وہ بتاتا ہے ایسا ایسا ہوا پھر وہ لوگ واپس ادھر آتے ہیں واپس آرہے راستے میں ہے پھر جلدی راہب کے پاس آیا اب دیکھ وہ گھر والے اس کے لڑکی کے یہاں پر آ رہے ہیں تیرا کام پچھانے کے لیے اب اب کیا کر سکتا تو میں کیا کروں تم ہی بولو ایسا وہ راہب باتاتے ہیں تو ایک کام کر تو میرے کو دو سجدے کر لے میں جو ہے تیر کو بچا لیتا ہوں سجدے دو دو م recorded mí ابو کون سے سجدے تھے مابود کے سجدے تو اس نے دو سجدے کر دیا اس کے سامنے دو سے مابود کے سجدے کر دیا اس لو پر آہب نے اب جیسا سجدے کر دیا وہ بولتا ہے یہ کی جا اب میں تیر کو ملے پچھاند میرا مقصد کام ختم ہو گیا اب میں تیر کو ملے پچھاند دو تو کون کی میں کون کی اب وہ گھر واہ لیا ہے اس کا کام پچھاندے کے چلے مطلب شیطان جو ہے اگر ہماری دوستی اللہ تعالی کے ساتھ پکی نہیں ہے نا ہماری دوستی اللہ تعالی کے ساتھ گہری نہیں ہے تو ہمارے ساتھ شیطان کھیلنے لگتا اور ایسے ایسے situations میں ڈال دیتا کہ ہمارا کو سمجھ میں نہیں آتا ہمارا ایمان کو جو ہے کم کر ایمان جو ہے ختم ہو جاتا ہمارا کو شرک میں ڈال دیئے تو کیا ہوتا ایمان نہیں رہا تو ہم جو ہے اسی کے ختموں پر چلنے لگتے تو ہم کو کیا چاہیے ایمان چاہیے ایمان کیسا آئے گا اللہ سے دوستی نبھائیں گے تو ایمان ہمارا تازہ رہے گا ایمان ہمارا سلامت رہے گا اور جو ہے آخرت تک بھی ہماری وہ دوستی کام آئے گی ایسا نہیں کہ ہماری دنیا میں ہی یہ دوستی ہے آخرت تک دوستی کام میں آگی اور اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے کو شیطان کے شر سے بھی بچا گے رکھیں گے تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیقہ دا فرمائیں اس میں جو غلطیاں جو گنایاں ہوں اس کو معاف کر دی جو مالا اس کے خوبول فرمائے دی جو مالا واستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اِنَّ اللَّهَ بَمْلَائِكَ تَقْرِ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي سَلُّونَ عَلَى النَّبِ